اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے آپ کی ذات اتنے خوبصورت بنائی سبحانہ پھر آپ کو اخلاق ایسے عالی شان دیئے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کی طرح متوجہ ہوں مجھے عثمان اگر کہے گا مولی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا اور اتنا کہنے سے کافی ہو گیا دیکھیں جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مخ کوئی بلاتا نا یا رسول اللہ آپ نے زندگی بر کبھی ایسے نہیں کرو یہ بھائی بیٹھیں مجھے کہیں مولی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا لیکن جب ہمارے نبی کو کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے پورا مڑتے تھے اس کی طرف کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے بلکہ پورا مڑ کر کہتے تھے ساری زندگی لوگوں میں رہے اور ہر دفعہ یہ کیا کبھی یوں نہیں کیا پورا مڑ کر اس کو عزت دیتے تھے زندگی بر کسی کو ایسے نہیں کیا کبھی بھولانا پڑا دور آجی میں بیٹھا ایسے نہیں کیا پورے ہاتھ کا اشارہ ایسے کل دی جہاں ہمارا اردو کا محاورہ بھی انگلی اٹھانا آپ ایسے کل دی تیز کبھی ایسے نہیں کی آپ کی محفل کتنی ہی لمبی ہو جاتی کبھی پاؤں نہیں پھیل آیا کبھی پاؤں نہیں پھیل چوکڑی مار کے بٹھے رہے تھے کبھی پاؤں نہیں پھیل سب کو عزت دیتے تھے سب کی طرف پوری توجہ رکھتے تھے کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا چھوڑاتے نہیں تھے جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا کوئی آپ سے بات جی جی میں نے آپ سے بات کرنی آپ ایسے ہو جاتے ہیں جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بٹھے رہے تھے ادھر آکے بیٹھا ہے یوں ہو جاتا ہے ادھر بیٹھا ہے یوں ہو جاتا ہے زندگی بھار کسی کو ڈانٹ آنے کسی کو تھپڑ نہیں مارا کسی کو چھڑی نہیں مارے ہنین کی جنگ میں شکست ہوگی پہلے پھر بعد میں فتح ہوئی تو صحابہ بھاگے ایک صحابی کا بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی پر پاؤں آگیا بھاگ رہے تھے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چھٹتا تو آپ نے اس کے اسے چھڑی ماری اوجعتانی ارے تو نے مجھے تکلیف پہنچائی اچھا انہوں نے ویسکورٹ نہیں پہنے ہوئی تھی لوہے کی جیکٹ پہنے ہوئی تھی لوہے کی لوہے کی زرہ پر تو تلوار نہیں اثر کر دی تھی اور سوٹی کی اثر کرنا ہے لیکن ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تُو نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ کہیں لے کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ اب میری خیر نہیں اب میرے خلاف کوئی حکم آئے گا کہ اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے کہ ساری رات نیند نہیں آئی اسی خوف میں کہ اب صبح کوئی نہ کوئی میرے خلاف وہی آئی تھی فجر کی نماز کے بعد اعلام ہوا جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑا تھا وہ حاضر ہو جائے میں نے کہا لیکھ کوئی گل ہوگی ہون تو جامنا ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ دی طرف ہوتے روتے قانون آ جامنا ہے کہ میں ایسا ہی کانپتا ہوا گیا ہے آگے اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا میرے دوست کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی میں اس پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں اس لئے بلائے اور یہ ساٹھ ساٹھ اونٹنیاں آپ کو توفہ دیتا ہوں اس چھڑی کے بدلے میں اب تو آپ نے معاف کر دیا ہوگا یہ میرے نبی کے اخلاق سبحان اللہ وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب اب آئے گا اور میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں کل آپ کو چھڑی لگ گئی تھی میرے ہاتھ سے معافی چاہتا ہوں یہ ساٹھ اونٹنیاں آپ کو توفہ پیش کر یہ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی یہ بتا ہوں زندگی خوبصورت چیزوں سے نہیں بنتی نبی کے پیچھے چلنے سے بنتی اور میرے نبی کی زندگی کا سارا حسن آپ کے ہر ہر عدا میں ہے ہر ہر عدا میں ہے لیکن اس میں جو سب سے چیز اوپر نظر آتی ہے نبوت کے بعد وہ آپ کے اخلاق وہ آپ کے اخلاق وہ آپ کے اخلاق ہمارے نبی نے لمبی نمازیں پڑھیں تو اللہ نے فرمایا اتنی لمبی نہیں چاہیے آپ درمیانے درجے کی نماز پڑھیں ما انزلنا علیق القرآن لی تشقع آپ نے سارا مال اٹھا کے خرچ کر دیا سقاوت بہت بڑا عمل ہے نماز بہت بڑا عمل ہے اللہ تعالی نے فرمایا نہیں میرے نبی اتنی سقاوت نہیں چاہیے آپ کچھ اپنے لیے بھی بچا کے رکھیں سب کچھ دے کے پھر آپ تنگ بیٹھے ہوں یہ ہمیں پسند نہیں ہے آپ دنیا میں تبلیغ کے لیے آئے اور اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تھکایا کھپایا اور زیادہ کڑھن اور دکھ درد میں جب مبتلا ہوئے تو اللہ نے اس سے بھی روک کر کہا فَلَا تَبْدْهَمْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتْ اے میرے نبی آپ تبلیغ کریں لیکن اتنا غم نہ کریں کہ خود ہی حلاق ہو جائیں آپ کی اپنی جان چلی جائے تو میں نے آپ کو تین بڑے عمل بتائیں آپ نے نماز لمبی پڑھی اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں سارا خرچ کر دیا اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں تبلیغ میں دکھ درد دکھایا اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں لیکن جب ہمارے نبی نے اخلاق بلند کی اخلاق تو اللہ تعالی اور جیسے کہہ رہے تھے درمیانہ 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 یہاں بھی اللہ کہتے ذرا درمیانہ تھوڑا جا کوڑا بھی ہو کے بھی کھایا کر کوئی تھوڑا یہ اکھ بھی بھی کھایا کر جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نوکروں کے ساتھ سختی نہ کریں تو کام نہیں کرتے یا آپ سارے جو مالدار لوگوں آپ کے ذہن میں یہ شیطان نے بٹھایا ہوا ہے کہ نادنال سختی نہ کرو تو تک کم بھی نہیں دیں دے اور میرا نبی کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَيُعْطِي عَلَى الْرِفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْغُنْفِ کہ اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا لیکن آپ کراچی سے پشاور کیا گلگت تک سفر کیا ہے سب مالداروں کا یہ ذہن ہے نوکروں کو کس کے نہ رکھو تو کام نہیں کرتے بیزت کرنا زلیل کرنا چھٹ چھٹی باتوں پہ یہ ہمارے سارے دیس کا ہے اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے سختی پہ نہیں دیتا جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا سختی پہ نہیں دیتا